ابھی میرے سامنے اے آر وائی نیوز کی ایک ویڈیو گزری جس میں جڑا والا واقعہ سپریم کورٹ میں ڈسکس ہوا تو سپریم کورٹ میں ڈسکشن کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے جیسے ہی ٹی لپی کا نام آیا تو انتہائی برہمی کا اظہار کیا اور انتہائی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نہ صرف برہمی کی بلکہ یہ کہا کہ ٹی لپی والے اب اجدہا بن گئے ہیں اور اجدہا کی جو ہے سرپرستی وہ حکومت کر رہی ہے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ہم سے کوئی ذاتی رنجش ہے تو پلیز آپ اپنے عودے سے ہٹ کر ہم سے بات کیجئے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں کیونکہ یہ جو عودہ ہے یہ انتہائی محترم عزت والا عودہ ہے اس عودے پر بیٹھ کر یک طرفہ بات کرنا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا عرض یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں تو کیا اتنے بڑے عودے پر بیٹھ کر یک طرفہ ریمارکس دینا کیا یہ اس عودے کے اہل ہے یا اس عودے کے لائک ہے آپ کو یہ خود سوچنا چاہیے کہ اس عودے پر بیٹھ کر یک طرفہ ریمارکس دینے کی اہمیت کیا ہے ہمیں بلائیں اب ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے ٹی ایل پی کبھی بھی عدالتوں میں آنے سے نہ ڈری ہے نہ ڈرتی تھی آپ عدالتوں میں ہمیں بلائیں گے ہم آپ کو آ کے آپ کو ساری سیچویشن آپ کے سامنے کریں گے لیکن ہماری غیر موجودگی میں ہمارے خلاف باتیں کرنا یہ آپ کے عودے کو زیب نہیں دیتا جس منصب پر آپ ہیں آپ کو اپنے منصب کا خود خیال کرنا چاہیے اور رہی بات آپ کا یہ کہنا کہ اب یہ اجدہا بن گئے تو آپ کی اطلاع کیلئی عرض ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی چھڑی پھینکی تھی تو آپ کو یاد ہونا چاہیے تھا وہ چھڑی یاد ہونا چاہیے کہ وہ چھڑی اجدہا بن گئی اور اجدہا کیوں بنی اس لیے کہ سامنے فیرون تھا تو جب سامنے فیرون ہو تو پھر اجدہا بننا پڑتا ہے اب اگر آپ نے ہمیں اجدہا کہا ہے تو پھر اپنے آپ کو فیرون بھی مانے اور اگر آپ اپنے آپ کو فیرون نہیں کہتے تو اتنی بڑی کرسی پر بیٹھ کر آپ کو ایسے گھٹیا ریمار باکس دینے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچنا چاہیے تھا بغیر آداب کے آدابرز ہیں